میرا نام ہے حمزہ عظیر سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں در پاکستان ڈیلی اس وقت ہمارے ساتھ صحافی عصد علی تور صاحب موجود ہیں سرینہ ہوتیل میں جہاں پہ ایک جرنلسٹ کنونکشن منقض کیا گیا تھا تو تور صاحب آپ ہمیں پاکستان میں اس وقت ازادیت صحافت کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں کہ جرنلزم کا محول اس ملک میں کیسا ہے دیکھیں جرنلزم کا محول ایسا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان سے صحافی یہاں پہ آزادی مانگنے کے لیے جمع ہوئے تھے یہ حق مانگنے کے لیے جمع ہوئے تھے کہ آپ ہمیں سنسر مت کریں ہمیں رپورٹ کرنے دیں اور یہ بتانے کے لیے جمع ہوئے تھے کہ اس وقت ملک میں ڈکٹیٹروں نے بھی اتنی سنسرشپ نہیں دی جتنی اس ہائیبرڈ رجیم نے جو ڈکٹیٹرشپ مکس ایک سویلین سیٹ اپ ہے انہوں نے کر دی ہے تو اس سے آپ نہ لگا آپ کے صحافیوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں پاکستان کے سب سے لیڈنگ انکر حمید میر صاحب کو آفئر کر دیا گیا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی بتانے والا نہیں کہ حمید میر کو کس کے حکم پر آفئر کیا گیا ہے صحافیوں گولیاں ماری جا رہی ہیں دن دہاڑے اسلامباد سے صحافی اقواہ ہو رہے ہیں گھروں میں گسکیں مار رہے ہیں سب کچھ ہو رہے ہیں اور نہ تو نادرہ کے پاس ان کا ریکارڈ اویلیبل ہے نہ فرنزک والوں کو وہ ٹریس ہوتے ہیں نہ ان کی شکلیں سیف سٹی کیمروں میں آتی ہیں مطلب وہ پھر کوئی خلائی مخلوق ہی ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے اور آپ دیکھ لیں ہم تو ایف آئی آر میں نام بھی دیتے ہیں کہ ہم پہ انہوں نے حملہ کیا ہے لیکن آپ یقین کیجئے پولس میں اتنی بھی جرت نہیں ہوتی کہ ان کو بھلا کے ان کا ایک فرضی بیانی ریکارڈ کر لے جس میں وہ آکے ڈنائی کر دیں کہ ہم نے نہیں کیا حملہ تو وہاں پہ پھر کیا ہماری صحافت ہوگی جس طرح آپ خود بھی ایک وکٹم رہے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے یہ بولا تھا کہ بہت سارے شوائد مل چکے ہیں کچھ فرنگر پرنٹس کے ذریعے نادرہ میں بھی کچھ ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں لیکن اس بات کو بھی کئی مہینے گزر چکے ہیں تو کیا آپ کے پاس کوئی لیٹس سبڈیٹس ہیں جو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے دیکھیں اس حملے کو چھے ماہ ہو چکے ہیں شیخ رشید صاحب نے پہلے ہفتہ ہی کہا تھا تین دفعوں نے تین مختلف پریس کانفرس میں کہا کہ ہم حملہ آوروں کے قریب پہنچ گئے ہیں مجھے لگتا ہے جب وہ حملہ آوروں تک پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں یار ان کا کچھ نہیں ہو سکتا اور پھر وہ حملہ آوروں کے ساتھ مل گئے ٹھیک ہے اس کے بعد نادرا نے بھی کہہ دیا جی اس فنگر پرنٹ کا ریکارڈ نہیں ہے ہمارے پاس اور وہ ایف آئیے نے بھی کہہ دیا کہ یہ شکلیں نہیں پیچانی جا سکتی انہوں نے بھی فرانزک لیب والوں نے بھی سب کچھ مسترد کر دیا اور اس کے بعد اب وہ کیس ایک بند گلی میں پڑھا ہے اور بس یہی ہے کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے بلکہ ہم ملٹا ٹونٹی ٹو اے کی میرے وکلا ایمان مزاری اور عثمان وڈائچ پٹیشنیں کرتے پھر رہے ہیں عدالت میں کیسے دلیس تور کی تفتیش ہم سے شیئر کی رہے ہیں وہ تب بھی شیئر کرنے کو تیار نہیں ہے اس سے پندہ لگا لیں کہ اپ ڈیٹ ہونی ہے اس میں بلکہ بلکہ آپ صحیح فرمارے ہیں اچھا تور صاحب آخر میں ہم آپ سے ساکب نصار صاحب کے حوالے سے پوچھنا چاہیں گے ان پر بڑے سنگین الزامات لگے ہیں جو کہ ایک اور چیف جج نے ہی لگائے ہیں گلگت بلتستان کے رانہ شمیم صاحب تو آپ ان الیگیشنز کو کیسے دیکھتے ہیں اور ابھی تک اسلامباد ہائی کورٹ میں ساکب نصار صاحب کو بلایا بھی نہیں گیا تو از ایک کورٹ ریپورٹر کیا آپ کو یہ نومل پروسیڈنگز لگ رہی ہیں یا آپ ان پروسیڈنگز کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اچھا میرے لئے اس میں جو سب سے افسوسناک چیز ہے وہ ہمارے صحافی بھائی کو کانٹیمٹ کا نوٹس کرنا ہے بھائی صحافی کا کام ہے خبر دینا اور آپ اگر کہتے ہیں کہ اس ایفی ڈیوٹ کو کیوں آپ نے چھاپا وہ آپ اس کو چین آف ایونٹس میں دیکھیں وہ کانٹینیوٹی ہیں ان الیگیشنز کی کیا کہا کیا ہم نے جج بشیر کے کمرے سے آئی ایس ای کے کرنل کو نکلتے نہیں دیکھا کیا دوسرے جج ارشد ملک نے نہیں بتایا کہ میری کون سی ویڈیوز دکھا کے مجھ سے یہ فیصل لیا گیا کیا شوکر تحصیص صدیقی نے نہیں کہا کہ مجھے گھر آ کے کہا گیا کہ ہماری دو سال کی میند ضائع ہو دے گی نواز شریف کو الیکشن سے پہلے باہر نہ نکلنے دینا جیل سے تو یہ واقعات موجود ہیں یہ انہی واقعات کی کانٹینیوٹی ہیں آپ اپنے اس جج کو سابق کو بلائیں اس سے پوچھیں آپ نے یہ کیا فیڈیوٹ میں لکھا ہے ان کو کہیں ثابت کریں یا نہ کریں ان کو اگر وہ جھوٹ بولا تو ان کو صدا دے اور اگر انہیں سچ بولا تو ساکب نصار کے خلاف کاروائی کریں ہمارے اس صحافی کو انسار باسی صاحب کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے معذرت کے ساتھ میں چیلنج کرتا ہوں پورے پاکستان میں کوئی ایک صحافی لے آئے جس کے پاس وہ اگر ایفی ڈیوٹ اس کے ہاتھ لگتا وہ اتنا بڑا سکوپ تھا وہ اس پر سٹوری نہ کرتا آپ بتائیں آپ کو ڈلی پاکستان کو ملتی آپ سٹوری کرتے نہ کرتے کیوں نہ کرتے سب کرتے میں کرتا کیسے نہیں ہو سکتا ہم تو ایڈمائر کر رہے ہیں انسار باسی صاحب کو اتنی بڑی سٹوریوں نے کیا تو یہ ان کو الٹا کھڑے ہوکا ان کو اپنے کٹہرے میں کھڑا گیا تو بڑا فسوسناک ہے ہمارے لئے تو بڑا تکلیف دے ہیں ہمارے لئے خاص طور پر اسلام باد ہائی کورٹ سے یہ ہونا ہے کیونکہ ہم صحافیوں کو اب اگر صرف پورے پاکستان میں کو رلیف دیتا ہے تو وہ اسلام باد دھائی کورٹ میں کوٹ نمبر 9 دیتی ہے اور وہاں پہیں اگر یہ ہو گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو آخری ہماری امید تھی وہ بھی گئی ہاں حاید عزا رفت طور صاحب ٹھیک ہے ، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.